میں ہوں عروبہ آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹریم کا یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے کیونکہ اس چینل پہ آنے والے کچھ امیزنگ انٹرٹیننگ کانٹینڈ تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے تو خاتین اور ازرار پروڈکاست کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حسین درانی آپ یہ خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریل سٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ریسیشن میں بھی کافی بوم کر رہی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کو مرد حضرات زیادہ نظر آتے ہیں بنسبت عورتوں کے لیکن آج ہی ہماری گیسٹ ایک ایسی خاتون ہے ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ ریل سٹیٹ انڈسٹری میں انہوں نے اپنے جنڈے گاڑ دی ہیں اور وہ کافی آپ کو ایڈز بھی نظر آتی ہیں وہ فیز بن چکی ہے ریل سٹیٹ انڈسٹری کا تو ہمارے ساتھ موجود ہے عروبہ آسیم عروبہ ویلکم دیز شو شکریہ اتنے سارے لمبے اور اچھے انڈسٹر کے لیے نہیں نہیں بنتا ہے بھائی میں آپ سے اگر ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی آپ فیس بک کھولنے یوٹیوب کھولنے آپ کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے کافی ٹائم لگا اس سٹیج تک آنے میں I remember when I joined in 2013 the real state industry first time of real state industry میں تو وہی لوگوں کا ہمارے perception society کا یہ تو male oriented industry ہے یہاں لڑکیوں کا کوئی کام نہیں ہے سنیں آپ نے اتانی سٹیٹ کے بات بہت اچھے خاصے کیا کریں گے سٹیٹ کی تو ہمارے تو یہ پرسیپشن ہے کہ سٹیٹ میں آگے جا رہے ریل سٹیٹ تو ایک دکان ہوگی وہ شٹر اوپن ہوگا ہاں وہ ہم پہ دکھتی نا سڑکو پہ لکھا ہوتا ہے امجد ریل سٹیٹ ہم جد ریل سٹیٹ اس کے اندر ایک بندہ ٹیبل کے آگے بیٹھا وہ گا ریل سٹیٹ پہ چھ رہا ہوگا اور وہ محلے کی دکانیں محلے کے مطلب وہ ایک ہائی لیول شاید وہ منٹالیٹی نہیں یہ جو کونسیپٹ ہے بدلنے میں ٹائم لگا مجھے لگا ٹائم لوگوں نے اپنی سوچ ایوالف کی ہے چینجز آئی ہیں وچھ لیڈس تو سمتھنگ پوزیٹیو اور میں نے جب جوائن کیا تھا تب سے لے کے اب تک اگر میں اپنی جرنی انیلیسس کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک گوڈ وے میں پروسیس ہوئی ہیں تو مجھے بتائیں کہ لڑکیاں میں نے دیکھا اکثر جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر جو ہے وہ فیشن ڈیزائنگ اور اس ٹائپ کی جو کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں سپیسیفک فیلڈ ہیں اس پہ جاتی ہے آپ کا اس فیلڈ میں آنے کا کیسے ہوا کیا سٹوری تھی اس کے بیچے انیشلی میں نے ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ کی جو سے سٹارٹ کیا تھا مارک پروپرٹیز میں تو وہاں پہ ہم نے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے ٹرینڈز کے ریال سٹیٹ ویڈیوز اب یوٹیوب کا تب نیا نیا آیا تھا کہ لوگ ویڈیوز کر رہے تھے ریال سٹیٹ کی تو ہم نے سوچا کہ why not we can give it a try تو وہ ہم نے ایک ویڈیو کی اس سے ہم اچھا رسپونس آیا اور آفٹر فائی ویڈیوز ریال سٹیٹ مارکٹنگ فرم پہلا یوٹیوب چینل انہوں نے اپروچ کیا پھر وہاں سے جو جرنی اور میرا کیریہ سٹارٹ ہوا دن ریال بوکس پھر بہریہ اب ناؤ الحمدللہ میری اپنی سٹیٹ ہے گرینڈ مارک پروپرٹی مینجمنٹ تو چیزیں بہت اچھی ہیں اور میں ان ساری فیمیلز کو جو اپنے ذہن میں کئی نہ کئی سوچتی ہیں ریال سٹیٹ میں آنے لیکن ڈرتی ہیں کہ پتا نہیں یہ فیل ان کے لیے ہے یا نہیں تو میں انہیں سب کو بولوں گی کہ چیزیں کریں اگر آپ کے اندر پوزیٹیو امبیشن ہے کہ آپ چاہتی ہیں آپ کے اندر پیشن ریال سٹیٹ کو لے کے میں آپ کو یہ بولوں گی کہ آپ ضرور آئیں ریال سٹیٹ is the only spot or the point you have to come and build up your career ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ کافی پرانی آپ کھلاڑی ہیں ریال سٹیٹ کی جب آپ اندر ہوئی تھی تو آپ نے social media manager کی حاصل سے جوائن کیا تو کیا کیا پوزیشن تھی جس کے تو آپ آتے 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 جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہیں میں نے social media منیجر جوائن کی پھر میں anchor مارک پروپرٹیز میں شروع کیا پھر میں نے ریڈ باکس میں پروجیکٹ منیجر کی حیثیت سے جوائن کیا اس کے بعد پھر میں بحریہ شفٹ ہوئی وہاں پہ میں نے یوٹیوب منیجر اور سینئر انکر کے طور پہ اپنے ایک سے دیر سال وہاں پہ کام کیا پھر اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کب تک دوسری کمپنیز کے لیے کام کریں گے کیوں نہ کچھ اپنا سیٹ اپ کیا جائے کیا ایک اچھے میں نے جب دیکھا نا پاسٹ اپنے ایکسپیرینس کے لرننگ اچھی خاصی ہو گئی ایک دس پوائنٹ اب کچھ اپنا کرنے کب تک دوسروں کے لیے کام کریں گے بلکل ایک پوائنٹ ایسا بلکل آتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ کہتے ہیں کہ کام ہو تو اپنا ہو بلکل تو میں نے پھر اس پوائنٹ پہ اپنی سٹیٹ کا سوچ گرینڈ مارک پروپرٹی منیجمنٹ اور اب الحمدل اللہ بہریہ میں کراچی میں اپنی برانچ ہے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بہریہ میں بلڈر سے کولیبریشن ہے تو ایونچلی میں بولوں گی کہ فیمیلز کی ڈیمانڈ ہے اس انڈسٹری اور وقت کے ساتھ کیریئٹ ہوئی ہے تو which is good اچھا یہ کافی سننے کو ملتا ہے لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ صرف ریل سٹیٹ انڈسٹری نہیں اوورال کسی بھی انڈسٹری کی بات کی جائے خاص کر لڑکوں کا مرد زیادہ کہنا ہے کہ لڑکی ہیں اس لئے اس کی ڈیلیں ہو رہی ہیں لڑکوں کا تو کچھ نہیں منتا لڑکی اس کا یہ فائدہ تو ایکچول میں میرا یہ ہے کہ میں پہلے شروع ہی تھی صرف یوٹیوب اور انکر کے طور پر لیکن جب میری ویڈیوز گئیں لوگ زائر سی بات ہے جب ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے لوگ پوڈکاس دیکھتے ہوں گے لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں گئے بھی طور پہ آپ سے انگیج ہوتے ہیں سہی اسی طرح لوگ آتے تھے جب ویڈیو کرنے آئے پھر ڈیلز مچور ہوئیں ویڈیوز پھر میں سیلز کی طرف بھی آگئی تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا فیس فیفٹی پرسنٹ آپ کو فائدہ دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ویڈیو کروں ایک فیمیل ورزن اگر جائے یوٹیوب پہ اور ایک میل ورزن کی ویڈیو جائے تو آپ کو ویڈیوز ہمیشہ فیمیل پہ دیتا ہے اور ریکوائرمنٹ بھی بہریہ میں اسی لیے فیمیل انکر کی اور فیمیل سیلز سٹاف کی کیونکہ کلائنٹ ان سے زیادہ انگیج ہوتے ہیں لیکن اگین یہ ہمارے پاس 50% لوگ کے میسیج جائیں گے آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ چیز جو ہے اس ورڈ کو بڑا اچھا آپ سے دوستی کرنی ہے اچھا بہی سیئے پھر وہ ہمیں خود ہی فیلٹر آؤٹ کرنے کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے کوئی ایسا فنی میسیج کوئی مومنٹ یاد ہے کہ بندی نے حدی کر دیو بالکل میرے پاس میں نے ایک دفعہ اپنی کیمپین میرے اپنا پیج ہے تو اس پر میں شیرنگ کر رہی تھی تو ایک بند آیا میں نے آپ کو دیکھا ہے بہت خوبصورت ہے میں آپ سے ڈیل کروں گا مجھے ریال سٹیٹ میں کچھ بھی ڈیل نہیں کرنا میں نے کہا اچھا چلے آپ آفیس آجیں اب وہ ساب آفیس اپنی اممہ کو لے کے آگے یہ ڈیل کونسی ہو رہی تھی پروپرٹی کی ہو رہی تھی یہ ملش ڈیل ہو رہی تھی خیر تو اس طرح کی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن اگن it depends on you کہ آپ کو ہر انڈسٹری میں لیمیٹیشن سیٹ کرنی بہت ضروری تو میں ان لڑکیوں کو میسج دوں گی جو آت ہو جاتی ہیں اس انڈسٹری میں لیکن اگین آپ کی لیمیٹیشن ہر انڈسٹری کی ضروری ہے جو آپ کو ایک لیمٹ سیٹ کرنی تو مجھے بتائیں کہ اسی واقعے سے کیا ریال سٹیٹ انڈسٹری فیمیلز کے لیے سیف ہے شاید ان ساری لڑکیوں کا اچھا نہ لگے میرا جواب لیکن میں بولوں گی کہ ابھی ٹائم لگے گا اس سیفٹی کو جو ہم اس ریال سٹیٹ انڈسٹری سے فور فیمیلز جمانڈ کرتے ہیں اس کو کریئیٹ ہونے میں ابھی ایک دو سال کا عرصہ لگے کیونکہ اگر میں اپنے ہرڈیلز کی بات کروں مجھے بہت دفعہ جہاں میٹنگ کی کال آتی ہم ہمیں اکیلے نہیں جاتی کیونکہ بیک اینڈ پہ پتا نہیں کیا ہو سیف ہو یا نہیں تو میں ہر جگہ اپنے مینیجر کو ساتھ لے جاتی ہوں تو اس ٹائم کو اور میں اگر اپنے آفیس کی بات کروں جب ہم نے سیل سٹاف اور فیمیل کی ہائرنگ شروع کی ہمیں بہریہ پہ کم ریسپونس آیا کیونکہ لوگوں کو کراچی سٹی میں بہریہ بہت دور لگتے لیکن وہ ہم نے کراچی میں ہائرنگ شروع کی ہمیں لوگوں کی طرف سے ریسپونس آیا فیمیل کی طرف سے تو میرے خیال سے سکوپ جو ہے لوگوں کا کراچی سٹی میں ساتھ بہریہ میں لیکن ریکوائرمنٹ بہریہ میں بیلڈ رس کو زیاد ہے تو یہ بس وہ ہے کہ لوگ دور سمجھتے ہیں بہریہ کو تو اسی یہ یہ کرتے ہم اگر کسی فیمیل کو اس انڈسٹری میں قدم رکھ نہ ہو تو کیا اس کے لئے کوئی سکیلز یا کوئی ڈگری ریکوائیڈ ہے یا کوئی اور چیز مینٹر کرتی ہے دیکھیں ڈگری بلکل مست ہے مجھے لگتا کسی بھی انڈسٹری میں یا کہیں بھی جوگ جوڑی دیا سہی ہے تو آپ کی جو سکیلز ہوتی ہیں وقت ساتھ جو کرتی ہیں تو میں یہ سجیست کروں اگر آپ اچھی کمیونکیشن سکیلز ہیں سیلز سکیلز ہیں اور آپ کیمیرہ فیس کر سکتے تو کیا ضروری ہے کہ کوئی فیمیل کدم رکھتی ہے تو کیمیرہ فیس کرنا ضروری ہے کوئی ایسا آفیس ڈسک جوب موجود نہیں ہوتی فیمیل کے لئے آفیس جوب ہے بلکل لیکن جب آپ کیمرے پر آتے ہیں تو لوگ آپ سے زیادہ اچھا انگیج ہو پاتے ہیں اگر مجھے زیادہ ایج ہے ریال سٹیٹ سیکٹر میں اس لئے کیونکہ میں ریال سٹیٹ کا فیس ہوں لوگ جانتے مجھ اور ٹرسٹ کرتے اب اگر آپ کیمرے کے بہائنڈ ورک کر رہے ہو لیکن آپ سکسیسفل ہو سکتے اور ایسا سوال میں کرنے لگا جس کا جواب دنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ چھپاتے ہیں اور چھپانا بھی چاہیے میں آپ سے سوال کالتے کہ عروبا کرشتاد بھی نہ دیکھ رہے ہوں اور اچھا مجھے سف یہ بتائیں کہ سیف کھلتے کہ سب سے پہلی جو سیلری کمائی چھوٹی سے چھوٹی تھی وہ کیا تھی اور جب بڑی سے بڑی ڈیل ماری تو اس کی کیا ماؤنٹ تھی آپ ریج بتا سکتے سیلری تھی میری جو پہلی سیلری تھی ریڈ باکس مطلب مارک پروپرٹیز تھی وچ سیلری سیلری تھی بھائی اتنے سارے پیسوں کا میں کیا کروں میں پورا سال نکل جائے لیکن وہ بات جب آپ کی سیلری بڑھتی رہتی رہتی آپ کی نیڈ وانس باکی جہاں تک سیلز کیا تو میری فرس ڈیل کا جو کمیشن تھا وہ 50,000 تھا صحیح صحیح اور اس سے میں نے جا کی اچھے خاصی میرے لئے جیک پور سیلری کے لائی بس پھر اللہ کا شکر ہے برکت ہوتی رہی بھائی اگر بیشتے بیشتے تو اس کا کمیشن کچھ اور ہوتا ہے آپ کمیشن کچھ ہوتا ہے اور ویلا بیچ رہے تو یہ سائنس کیا پیچھے چلتی ہے کمیشن کے بارے میں سمجھا کمیشن کی کی کلکولیشن ہر پروژیکٹ کی الگ ہوتی ہے اچھا اگر میں کراچی میں بات کروں کراچی کی جو پروژیکٹ چھے سمجھے اچھے کمیشن سمجھے 50,000 لیکن اگر بہریہ جا رہے بہریہ ویلا چھے جو پروژی چھے خود اپر نیچے کلکولیشن سے کھل چھے لیکن ہر بیلڈر کا عالی بیٹ سسٹم پروژیکٹ کو اسی جو بہریہ جو میرے سجیسٹ کروں گی آپ سیلز کو اپنا ایسا کیریئر پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہریہ ضرور جانا چاہیے ایک اچھا ایکسپیڈینس اور ایک اچھی اب تو بہریہ ٹاؤن ٹو آرہ ہے تو آپ کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بہت زیادہ ہے اچھا یہ مجھے بتائیں لوگ ملک ریاس کو اتنا ہیٹ کیوں گرتے ہیں جو چیز کامیاب ہوتی ہے لوگ اس کو ہیٹ کرتے ہیں ابھی کراچی کی اگزیمپل لے لیں پہلے ہمیں لگتا تھا لوگ صرف ملک ریاس کو ہیٹ کرتے ہیں ابھی گل مہر سٹی ہمارا ایک پروڈیکٹ ہے بہت کامیاب ہو رہے ہیں لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اب ایک دو دن سے لوگ اس کی نیوز پیپر میں آ گیا کہ بھئی جالی پروڈیکٹ ہے بغیر ہماری عوام کو بہت شوق ہے بغیر تزدیک کے چیزیں وائرل کرنے یہ فیوریٹ ہو بھی ہے جو چیز اروت چڑے ہی ہوتی اس کی ٹانگ کی چیز ضروری ہے ملک ریاس بورا ہے گل مہر فروڈ ہے تزدیک تو کرو ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں نیچے کامنٹس میں ہی لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پروڈیکٹ کو خوش ہے ہماری عوام بہت نیگٹیویٹی میں بہت خوش ہوتی ہے ہماری عوام پتہ نہیں کیوں یہ تو ایک عوام کی سائیکولوجی جس پہ تو بحث کرنے جائیں تو گھنٹوں نہیں کلیں بہت لمبا ہو جائے گا اسی سے میں ایک بڑی کام کی انفرمیشن آپ سے نکلوانی لگا ہوں اس کا جواب کو جواب دینا ہے وہ یہ نیسے ہوچنا ہے کہ اس پہ کمیشن کی طرح بیک اینڈ پہ مجھے ملے گا بلکل سچے دل سے وہ کہتے ہیں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کی زواب کچھ نہیں کہوں گی without any bias سوال آپ کی طرف ساتھ آتا ہو بہت آسان ہے without any bias سب سے پہلے کراچی کی بات کریں گے کراچی کی کوئی پروپرٹی ہمارے آرڈینس کو سجیسٹ کر دیں جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے پیسے لگا دیں اور اس کا ریٹن اچھا ہے without any bias دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچی اچھی چیز بتانی ہے میں نے آپ کو کوئی ایک سوسائیٹی بتا دی تو میرے جو سارے پروچ نہیں الحمدللہ اس وقت میں آپ کو سپیسیفک سوسائیٹی نہیں لیکن لوگوں کا سکوپ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ M9 کی طرف ہے کیونکہ آپ کی جو سٹی کی پروپرٹیز ہیں کچھ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں وہ سوسائیٹیز اور وہ ہیں بھی کیش پہ اب لوگوں کا رجان جو نا M9 کی طرف آ رہا ہے اور جو کہ اچھی چیز ہے ہم پہلے کنسیڈر نہیں کرتے تھے M9 کو لیکن اب وہاں پہ سوسائیٹیز آپ لے لیں المنتظر جی فیسگل مہر they are top class سوسائیٹیز اور لوگ انویسٹ کر رہے ہیں صحیح ہے اگر سپر ہائیوے پہ فراوڈز بھی ہیں بہت سوسائیٹیز ایسی ہیں جن میں فراوڈز ہوں گے میں نام نہیں لوں گی اچھا کوئی ٹپس تو مجھے بتائیں تھوڑی ہماری عوام کے لئے کہ بھائی فراوڈ ڈیٹیکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہو تو بلکل پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا عوام کو جنہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن ہوں کہ انویسمنٹ سے پہلے جب بھی آپ کسی بلڈر کے پاس جائیں اس کی ہسٹری دیکھیں این او سی دیکھیں بہت ضروری آپ اس کا این او سی ویریفائی کریں یہ کون دے گا این او سی کوئی آفیس ہے کوئی بلڈر تو جالی بنا لے گا جالی کیوں آپ اسے کال کر کے ایس بی سی اسے ویریفائیں ان کا سروی نمبر آپ سائٹ پہ جائیں لوگ سائٹ وزیٹ نہیں کرتے ان دین دے گو فور بوکنگ آپ سائٹ وزیٹ کریں پھر بوکنگ کریں کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کے محنت سے کمائے پیسے ہیں بھائی اتنا تو کری سکتے ہیں بلکل کری چند ہزار کی بات نہیں لاکھوں کروڑوں کی بات پھر لوگ روتے ہیں بھائی ہم نے تو اس فنا بلڈر کے پاس انویسٹ کر دیا گلتی آپ کی بلڈر کی میں نہیں بولتی گلتی گلتی آپ کی اچھا اور بہریہ ٹاؤن کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی سججسٹ کر دے ہماری عوام کو کہ اگر پلوٹ لینا ہو یا اپارٹمنٹ لینا ہو تو اس وقت ہٹ سیلنگ اور سیف سیف آپشن وہ کونسا ہے لیکھیں بہریہ کے جو ٹاپ بلڈرز ہیں آئی ووڈ سججس ڈومینیا ایکیو بلڈرز مطلب آندھی آئے توفان آئے ان کا کام نہیں رکھتا چاہے کنسٹرکشن کے ریڈز آسمان بھی چھو جائیں گے آپ کو ان کا کام چلتا رہے گا کالیفورنیا بلڈرز مطلب دیار در ٹاپ کلاس بلڈرز ان کے کام چلتے رہتے ہیں سنام سٹیٹ کالیفورنیا ڈومینیون ایکیو یہ علیسہ کلین اثر میں اور کسی کو تو بھول نہیں رہی مطلب یہ ٹاپ کلاس بلڈرز ہیں جن کا کام کبھی نہیں رکھتا اور لوگ ان کے پروجیکٹ میں ان کا نیا پروجیکٹ آتا آنکھ بند کر کے انویسٹ کرتے ہیں مارکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو اگین بی ٹی کے ٹو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ بی ٹی کے ٹو میں انویسٹ نہیں کر رہے اتنی نیگٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل لیکن جو لوگ بہریہ کی لائف سٹائل کے عادی ہیں وہ کر رہے ہیں زیادہ تر اوورسیز کلائنٹس بی ٹی کے ٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ دے نو کے لائف سٹائل فیوچر بہریہ ہے ہم جتنا بھی ڈینائل کے فیز میں چلے جائیں لیکن ہے بہریہ فیوچر ٹھیک ہے اچھا اس میں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ اب ہم جب بہریہ کا وزٹ جب کرتے ہیں تو کافی بہت بڑا لینڈ ہے ٹھیک ہے اس میں اچھی خاصی ڈیولپنٹ ہو چکی ہے لیکن اب بھی کافی حد تک ایک سپیس موجود ہے جہاں پر ڈیولپنٹ ہو نہیں باقی ہے تو یہ بہریہ ٹو کیسے سامنے آ گیا جب تک کہ پہلے بہریہ ونٹو ڈیولپ کرلو بھائی پھر ٹو پہ آؤ تو یہ ٹو کا کیا سینہ ہے یہ کافی اچھا ہے ہمارے خود بھی آئی کنسنن ہے کہ ابھی جو بی ٹی کے ون ہے بہریہ متاثرین ہو گئے ایک سر باسر ترے سر گرینز پہلے بہریہ کراہ منجمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے اسشوز سیٹل ڈاؤن کرتے دوسرا ایک سر باسر ترے سر کون گراؤن کرتے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ بی ٹی کے ٹو مزید کامیاب ہوتا لیکن اگین بی ٹی کے ٹو گوڈ ہے وہ ظاہر سی بات اس کی آرڈینس ہی الگ ہے وہ ان لوگوں کے لیے تو وہ ان پروسیس ہے یا کیا ان پروسیس ہے ان فیچر ہم وہ بھی نیوز سنیں گے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں بی ٹی کے ٹو میں لیز ہے آپ کو ففٹی پرسنٹ پہ کبز ہے تو کچھ ایڈیشنل پوائنٹ زائر سی بات ہے کچھ تو کامیابی کی طرف لے کے جانا تھا پروجیکٹ کو لیکن اگین متاثرین کے ایک سر باسر ترے سر یہ سارے ایشوز سیٹل ٹاؤن کرنے چاہیے تھے عروبہ مجھے ہی بتائیں کہ ابھی اگزسٹنگ کن پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے کون کون سی انیونٹری ابھی آپ کے پاس موجود ہے ابھی جو لیٹسٹ میں اوورال پورے بہریہ میں کر رہی ہوں دین بی ٹی کے ٹو فارمز کیونکہ زائر سی بات ہے جو ٹرینڈنگ چیز جس میں لوگ کنٹرسٹ ہوتا ہے اور کراچی میں اگر میں بات کروں تو موٹر وی گل موہر المنتظر جی ایف ایس بلڈرز اوور سیز بلوک تو چیزیں لوگوں کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا گھر بتائیں جس میں ہم رہتے ہوئے جو نہ کس دین ہیں اچھا دین جی ایف ایس آپ کے لیے حالات بھی بلکل ایسے ہیں کہ نکالنا پیسہ مشکل ہے اگر میں بات کروں تو مہنگائی آپ کو بھی انداز ہے جس تیزی سے بڑی ہزار روپے آپ کے باس دن کے وہ کچھ بھی نہیں ہے یوں اڑتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اب لوگوں کی اس حساب سے میرے خیال سے بلڈرز بھی اس نیٹ کو سمجھ رہے ہیں اور وہ جب سوسائیٹیز لانچ کر رہے ہیں اس کے اراؤنڈ ہی کسٹومائز کر رہے ہیں اب جی ایف ایس بلڈرز نے آپ کرائے کی طرح کسٹ دیں which is good یعنی آپ رہ رہے ہیں اور انسٹالمنٹ دیں آپ تیار بھی لگتا تو اس سے اچھا اور کیا چاہیے عوام کو مین ایم نائن موٹر وے پہ پھر گل موہر سٹی پانچ ہزار مہانہ اس طرح کی چیزوں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں پھر اینو سیز بھی ویریفائے ہیں سب چیزیں بہت اچھی ہیں تو میں لوگوں کو خود کہتی ہوں ایسی سوسائیٹیز میں انویسٹ کرو جن کا بیلڈر آلریڈی نام برو اور پیچھے ہسٹری اچھی ہو ٹھیک ہے یہ چیز ہے سہی ہے اچھا تھوڑا سا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف پھر سے ہم موو کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت مختلف پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آتی ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی ہیں آپ فیس بک پہ بھی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیجیٹل میڈیم موجود ہیں واتس اپ پہ بھی آپ کا کافی ہم سٹوریز وغیرہ دیکھے ہوتے ہیں تو ان تمام پلیٹ فارم میں سے کون سا پلیٹ فارم آپ کے لئے کلائنٹ کے ساتھ سے ڈیلز کے ساتھ سے سب سے افیکٹیو رہا ہے پرسنلی میں بتاؤں تو فیس بک فیس بک اچھا فیس بک آپ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں اورگینک طریقے سے بھی جانا چاہیں میں اپنی بات کروں میں نے اپنا پیج بنایا تھا اور جس میں کچھ نہیں کرتی اس پر اپلوڈنگ کرتی اور شیئرنگ کرتی وہ جب الحمدللہ لوگوں کی طرف سے اچھا ریسپانس آتا ہے ایک ہمارے جو سوشل پلیٹ فارم ہے ہم انہیں بہت اگنور کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کیا ضرورت ہے بس لیٹس چلانی کالنگ کر لی کلائنٹس کو بس یہی افیکٹیو ہے آج کل جس تیزی سے ہماری تیکنالوجی وولف کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس اور آپ کی کمپنی کی پریزنس بہت ضروری ہے تو میں پرسنلی سب کو سجیسٹ کروں گی کہ گو فور فیس بک اپنا پیج بنائیں اس کو مارکٹ کریں جب آپ خود برینڈ بنیں گے تب ہی کلائنٹ آپ پہ ٹرسٹ کریں بلکل اچھا کیا ایک ایک مانیٹری ایک میں بات پچھوں گا پھر سے کیونکہ میں ایک سر پیسو پر آ جاتا ہوں کمپر کے تو جو بھی نئی خواتین ہے جو کہ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں آپ کو اپروچ کرتی ہے تو کیا سیلری بریکٹ چل رہا ہوتا ہے کون کون کی سی پوزیشن پر ریل سٹیٹ میں اگین فیمل کی میں بات کروں تو میجرلی جو آتی ہیں وہ سیلز یا مارکٹنگ کے لیے آتی ہیں صحیح کیونکہ لوگوں کا یہ علمیاں بناوا ہے کہ ریل سٹیٹ میں تو بہت پیسہ ہے ہم گھسیں گے نا پہلے دن ہی ہماری ڈیل ہوگی اور ہم ایک دو لاکھ گھڑ لے چاہیں اچھا تو یہ بابل برسٹ کرنا بہت ضروری ہے دوسرا سیلز اور مارکٹنگ آپ کے ایکسپیرینس کے ساپ ساپ کی سیلری رینج ہوتی ہے سٹارٹنگ اگر اپنے ایکسپیرینس تو پھر وہ فیفٹی تھاؤزن سٹارٹنگ سٹارٹنگ تھائٹی تھاؤزن ٹھیک ہے تو تمام فیمیل جو کہ اس فیلڈ میں اینٹر ہونا چاہتی ہے سٹارٹنگ سیلری آپ کو پتا چل گئی اور باقی آپ کی محنت ہے جتنا محنت کریں گے یا کہلیں گے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا بہریا ٹاؤن کے اس پار جو ایک ہماری ڈی ایچی سٹی ہے بلکل اس کے کیا حالات چل رہے ہیں وہ آج کل کچھ سرخیوں میں کچھ خبر نہیں آرہی بڑا سنناٹا چھائے ہوگا ہے ڈی ایچی سٹی اسے سٹی پہ ابھی بلکل خاموشی ہے اور میرے خیال سے اس ویڈیو میں میرا بھی خاموش رہنا بھی چلو ٹاپک چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے اچھا رو بہریا ٹاؤن ٹو کی بات کر لیتے ہیں ابھی بات چھڑی ہے تو یہاں پر بھی کافی نیگٹیویٹی آئی کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی بہریا ٹاؤن ٹو جو ہے وہ ایک فلوپ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور کافی نیگٹیویٹی ہمارے سامنے آئی تو کیا ایکچوال میں یہ فلوپ ہو رہا ہے یا کیا سین ہے اچھا جب بی ٹی کے ٹو کی نیوز آئی تھی بہریا مینجمنٹ کی طرف سے لوگ کافی ایکسائیٹڈ تھے انہیں لگا تھا بی ٹی کے ون کے جو مطلب کل قیمت تھی اس کے مقابلے میں سستی آئی گی مطلب 30 یا 35 لیکسی اب بہریا نے جب اپنا پیمنٹ پلان لانچ کیا تو اگین ہماری عوام جو ہے بینیفٹس نہیں دیکھتی جو انہیں اس پروجیکٹ سے مل رہے ہوتے وہ بس ٹوٹل کاؤس دیکھنے آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کو بہریا پوزیشن دے رہے چالیس پرسنٹ ڈیلپمنٹ کر کے دے رہے سیکنڈلی لیز دے رہے آپ کو اور کیا چاہیے اور کسٹوں پہ بہریا میں آپ کو پلانٹ مل رہے بی ٹی کے ون میں آپ رو رہے ہو کہ ہمیں پلانٹ کسٹوں پہ نہیں مل رہا ہمیں نکال کے دو بی ٹی کے ٹو میں مل رہے تو آپ اگین متاثرین کا مجھے ریزن سمجھ آتا ہے کہ ان کا ویلیڈ ہے کہ آپ نے ان کے ایشوز سیٹل داؤن کیے بغیر بی ٹی کے ٹو لانچ کیوں کیا لیکن کنٹری ہیڈ شاید کوریشی نے بولا کہ چھے مہینے میں ان کو بھی ایڈجس کیا جائے گا اب وہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ وہ باتیں کس حد تک سچائی اور صداقت کی طرف چاہتی ہیں تو میرے خیال سے فارمز ریٹ وہی ہے بہریہ آپ کو پانچ لاک دس ہزار میں ہی دے رہے لیکن ایجنٹس آپ نے لیکن کو مات لے ریل شنگ حر ریل شنگ بهریہ ریل اسی طرح ریل ہوں تو بہتhn 강ی لیکن ہمیں بہتن میرے خراب جاہیں اور اس کو جو ہے ریل سٹیٹ ڈیلنگ کو ٹرانسپیرنسی اور اتھینٹسٹی کی طرف لے کے جائیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں امپروو ہوئی ہیں آگے مزید ہوں گی انشاءاللہ اچھا کراچی کی تو کافی ہم نے بات کی اگر پاکستان کی اورال بات کی جائے تو دوسرے جو شہر ہیں ہمارے اس میں آج کل ہات سیلنگ پروڈیکٹس کیا چل رہے ہیں اس وقت اگر میں بات کروں ملتان کی تو وہاں پہ جی ایف ایس کا پروڈیکٹ ہے سیکنڈلی ڈی ایچ ای ملتان ہے آثورٹیز کے پروڈیکٹ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اے ایس ایف کو آپ دیکھنے ٹی ایچ ای کو دیکھنے سیکنڈلی اب جی ایف ایس بیلڈرز نے سیون ونڈر سٹی جو ہے ان کے مختلف آپ کو سٹیز اسلام آباد میں ملتان نوری آباد اور لوگ بہت اچھی تعداد میں انویسٹ کر رہے ہیں بھروسہ کر رہے ہیں باقی بھی بیلڈر پروڈیکٹس ہیں لیکن اگین ہر سوسائیٹی پہ میں بولوں گی کہ جب بھی بکنگ کر آئے ہیں ڈاکیمنٹ ضرور دیکھیں ایک ریکویسٹ ہے جو میں ہر کلائنٹ سے کرتے ہیں بھائی ڈاکیمنٹ ضرور دیکھیں وہ کونسی اگر ایک کوئی بھی ریل سٹیٹ ایجنٹ ہے یا ریلٹر ہے یا اس فیلد سے بابستہ کوئی بھی شخص ہے تو آپ کے مطابق وہ کون کونسی سکلز ہے جو لازمی اس بندے میں ہونی چاہیے not specifically to females everyone کہ وہ اس میں سکسس حاصل کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کی امانداری میں نے ریل سٹیٹ میں ایک چیز دیکھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گے آپ حیران ہوں گے لوگ ویڈیوز کرتے بہت بڑے بڑے فیس ہیں جو ویڈیوز کرتے اور وہ جس کلائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ بس کلائنٹ جو نا اس سے ایک دفعہ کمایا جا سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ آپ کے پاس آ رہے اور وہ مطمئن ہے وہ مزید دس لے کے آئے گا اب میں نام نہیں لوں گی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ کلائنٹ سے ڈیل کرتے ہیں پھر کچھ اگر پروجیکٹ میں مسئلہ ہو جائے یا کچھ ایشو ہو اس کو پلٹ کے جواب ہی نہیں دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے کلائنٹ کہتا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو ریل سٹیٹ پر ویڈیوز کر رہے ہیں سب فیک ہے سب کا نام خراب ہوتا ہے سب کا نام خراب ہوتا ہے صرف ایک بندے کی وجہ سے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ریل سٹیٹ میں آئے ہو آپ فیس ہو ریل سٹیٹ کا تو آپ کنسسٹنٹ رہو اماندار رہو اور کمیونکیشن کلائنٹ سے کمیونکیشن میں رہو بھلے سے چیز اگر آپ کے جو آپ نے سیل آؤٹ کی ہے وہ اچھی پروگریس نہیں بھی کر رہی تو آپ کا کام ہے اس کو مطمئن کرنا وہ آپ کی آواز بھی سن لیتا ہے کلائنٹ تو اس کو سیٹسفیکشن آدھا وہیں ہو جاتا ہے وہیں ہو جاتا ہے آپ اٹلیس کال اٹینٹ کرو اب میرے جو ہم نے جو اپنا الگ سیٹ اپ کیا گرینڈ مارک میں اس میں میرے سی او میں کبھی کبھی امپریس ہوتی ہوں میں کہتا ہوں وہ جتنے بھی بزی ہوتے ہیں ان کا اس کلائنٹ کی کال آئے گی پروجیکٹ میں جتنے بھی خرابیاں چل رہی ہوں وہ مطمئن کرتا ہے تو وہ چیز میں ان کی آئیڈیلائز کرتے ہوں اور وہ کہیں نہ کہیں میں نے اڈاپ کیا ہے کہ آپ کو کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ اس کی کال نہیں اٹھا رہے اس کے ذہن میں اور کچھات آئیں گے بلکل ایسا ہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح چیز ہے اچھے یہ جو فیلڈ ہے یہ ریال سٹیٹ کی یہ کیا نائن ٹو فائف رسٹرکٹڈ جوب ہے یا آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں 24 آرز جوب ہے نہ کریں بلکل آپ یقین کریں میں آفیس سے گھر جاتی ہوں میری آمی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کالنگ یا کلائنٹ سے بات کرنا شروع ہے الگ کمرے میں مطلب یہ 24 آرز کی آپ کی جوب ہے آپ آفیس میں ہو تو آپ کو آئیڈیاز وہی بات ہے کریئیٹیو فیلڈ ہے اور آپ کی جب سیلز کی طرف بھی آپ تو کلائنٹس آپ سے ہر وقت انگیج اوورسیز کلائنٹس تو آپ کے یہاں پہ رات ہو رہی ہوتی وہاں دن تو ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے بھی 24 آرز کی جوب ہو جاتی ٹھیک ہے تو کوئی اگر یہ سمجھ کے آرہا ہے کہ میں صرف آفیس جوب 9 to 5 ڈیسک جوب کر لوں گا اور اس میں جائیں آپ بنک جائیں ریال سٹیٹ ریال سٹیٹ تو آپ کے ایکسپیڈنس کے مطابق یا اگر کنزیومر یا ہماری سائی کی دیکھی جائے تو لوگوں کا ٹرسٹ کس طرف زیادہ ہوتا ہے اچھا اگین میں آپ کو وہی بات کروں گی کہ بہریہ جو ایک برینڈ ہے لوگ بہروسہ کرتے ہیں بہریہ پہ لیکن بہریہ کی جتنی پرپرٹیز ہیں پھر چاہے وہ بلاز ہوں اپارٹمنٹ ہوں پلوٹس ہوں وہ ان ٹوٹل کی ہے اس وقت سے بہریہ گرینڈ کے واحد پلوٹس ہیں جو کسٹوں پہ تو اسی کے مقابلے وہ جو ہے گیپ تھا مارکٹ میں جو بلڈر پرپرٹی نے فلفل کیا اور انہوں نے کسٹوں پہ پرپرپرٹیز لانچ کی ہیں تو اگر آپ کا بجٹ فل کیش کا ہے تو لوگ پریفر یہی کرتے ہیں کہ وہ بہریہ کی پرپرٹی کی طرف جائیں کیونکہ انہیں فوراں رینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اس پوائنٹ آف یو سے اچھی دین اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے پانچ چھے لاک یا دس لاک آپ کی ڈاؤن پییمنٹ ہے تو پھر وہ بلڈر پرپرٹی پریفر کرتے ہیں اچھا اروبا ایک تھوڑا سا فنی سا سوال ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی فیمیل اگر ان کو ڈیل کر رہی ہوتی نا تو وہ ان کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہے بلکل اور آپ کو دیکھ کے تو سارا سا یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بہت چھوٹی سی لک آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں یا جب بات ہوتی ہے اس کے بات پتا چلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چھوٹا بھائی بڑا دھماگ ہے یہ ہوتا ہے میں جب نئی نئی آئی تھی سیلز کی طرف اچھا دو تین کلائنٹس آئے ایک بڑا فنی واقع ہے وہ آکے بیٹھے میں نے کہا اچھا سیئے آپ نے نالجج تو اچھی دے دی لیکن آپ کسی بڑے کو بلا دیں میں نے کہا میں ہی آپ کو سب بتاؤں گی نہیں آپ کو یہ چیزیں اتنی نہیں پتاؤں گی کہ فائل کیسے بنے گی یہ سب آپ اپنے مینجر کو بلا دیں میں نے کہا اچھا اور میں نے چیزیں اور ہڈلز فیس کی ہیں کہ لوگ ہمارے سپیشلی جو انکلز میں بولوں گی انکل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کسی من تو من ڈیلنگ ہمیں سمجھ آتی کافی لوگوں کو سف من تو من ڈیلنگ سمجھ آتی وہ فیمل کو فر ڈیلنگ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اور مجھے شروع میں فیس کرنے پڑے ہڈلز کہ آپ کسی بڑے کو بلا دیں تاکہ ہم ان سے فائنلیزیشن کرنے ڈسکاؤنٹس اور فائل پہ بات کر لیں تو اب جا کے اللہ کا شکر چیزیں سٹیبل ہوئیں اب کوئی آتا تو پھر کیا جواب آتا سامنے سے اب وہ کہتے ہیں اچھا حروب آسیم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اچھا صحیح ہے اوکے پکی کھلاڑی ہیں آپ تو صحیح ہے اب ہم جانتے ہیں آپ کو صحیح ہے ڈیل ویل ویل لیکن اگین مجھے کسی کو میل میل ڈومینیٹنگ انڈسٹری ہے کسی کو بٹھانا ہوتا ہے مجھے تاکہ وہ اچھا امپریشن جائے کہ اکیلے نہیں ہے تو یہ ضروری ہے اور اس سے ہماری وہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اگر فیس ہو اگر آپ نورملی آ رہے ہو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ٹھیک ہے تو پھر لوگ جب پہچانتے ہیں تو وہ ایک ٹرس لیول بلڈ ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے اس لئے میں کہتے ہوں کہ ریل سٹیٹ میں کامیاب وہی فیمیلز ہیں جو کیمرہ فیس کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اچھا عروبہ اس وقت ہمیں بہت ساری آرڈینس جو ہے وہ یہ پوڈکاسٹ دیکھے گی جب یہ پبلش ہوگا تو زیادہ سی بات اتتی ڈیٹیل میں جب بات ہوئی ہے تو وہ آپ کو اپروچ کرنا چاہ رہی ہوگی وہ چاہ رہی ہوگی کہ آپ کو کس طرح سے کانٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ ہمارے لئے کوئی کانٹیک نمبر یا انسٹرگرام ہینڈل یا کوئی فیس بک کا پیج بتا سکتی ہیں اس وقت ہماری آرڈینس کے لئے کہ وہ آپ کو اپروچ کر سکے میرا فیس بک پیج ہے رباسم کے نام سے یہ ہم دسکرپشن پر لگا دیں گے اور اس کا سارے دسکرپشن پر لگا دیں گے اور اس کنگ پر بھی آپ کو یہ پیج کا نام اور ہینڈل بتا دیں گے باقی نمبر بھی میرا دسکرپشن میں بلکل آپ سے آپ کا بزنس واتسائب نمبر لے لوں گا اور اس کا بھی ہم لنک آپ تمام آرڈینس کے لئے لگا لیں گے اگر آپ کو کوئی بھی پرپرٹی میں انویسٹ کرنا ہو یا پھر کوئی دوسری انفرمیشن چاہیے ہو یا وہ ہماری اسپائرنگ ریل سٹیٹ فیمیلز جو کہ اس فیلڈ میں اینٹر ہونا چاہ رہی اور وہ چاہتی ہے کہ کچھ ہمیں ڈسکس کرنا ہو عروبہ کے ساتھ تو بلکل میرے خال سے آپ ان کی ہلپ تو کریں گے شور بلکل ام اوپن تو اپرچونیٹیز اب بلکل کونٹیک کریں میرے لائک کوئی کام ہوگا ام لیرے بگید